بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم یوٹی فیملی اللہ تعالیٰ اسمید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یہ رمضان ہم سب کے لئے باعث رحمت ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشیں پوری کرے اور پاکستان کو سلامت رکھے آج میں آپ لوگ ساتھ دھئی پکوڑیوں کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں رمضان شریف میں گھر میں کوشش کیا کریں یہ چیزیں بنایا کریں تو یہاں میں نے سب سے پہلے اس کے لئے دھئی پکوڑیاں بنانے کے لئے 250 گرام دھئی لے لی تھی یہ گھر کی میٹھی بنی ہوئی دھئی ہیں اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی اور دھئی کو میں نے پھیٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک کیوب ڈال دیا تھا ہری چٹنی کا یہ گھر کی فریز کی ہوئی حری چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں جلدی شیئر کروں گی تو میں نے کچھ دیر پہلے ہی سے ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ میلٹ ہو جائے ہری چٹنی ہماری دہی کے اندر کچھ میلٹ ہو گیا کچھ جو ہے جیسے ہم چیزوں کو باقیوں کو ایڈ کریں گے تو میلٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے ایک تقریباً تھوڑی سی دہی پکوڑیاں لے لی تھی یہ گھر کی بنی ہوئی پکوڑیاں ہیں جسے میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے آپ اسے بنا کر ایک ہی دفعہ رکھ لیں اور پورا رمضان اس کے ساتھ آپ جو ہے پکوڑیاں بنائیں اسے میں نے پانچ منٹ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا جو بگزار کی بنی ہوئی پکوڑیاں اسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں پانی میں بھگونا پڑتا ہے مگر یہ گھر کی بنی ہوئی تھی تو اسے میں نے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ پانی میں بھگویا تھا وہ ایڈ کر دی اس کے بعد کچھ ابلے ہوئے علو تھے یہ دو میڈیم سائز کے علو تھے اور تھوڑے سے مٹھی بھر چنے تھے ابلے ہوئے وائٹ اس کے بعد ایک ٹوماٹر تھا میڈیم سائز کا تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا پیاز تھا ٹوماٹر کا بینے بیج نکال دیئے تھے اچھے طریقے سے ان تمام مسالوں کو مکس کر لیں کوشش کیا کریں یہ تمام چیزیں جو ہیں گھر میں بنایا کریں بزار کی مہنگی بھی ہوتی ہیں اور کس طرح وہ لوگ بناتے ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا مچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے کچھ اور مسالیں اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی تھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا سکھایا تو اسی طرح اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور کوارٹر ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کیونکہ ہری چٹنی میں بھی مرچے ہیں اور لیدہ سے بھی ہم نے ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور چاٹ مسالے میں بھی تھوڑی سی مرچے ہوتی اس لئے آپ نمک مرچ ذرا احتیاس سے استعمال کیجئے گا اس کے بعد میں نے کوارٹر ٹی سپون کے برابر اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھے دیکھنے سے مکس کر لیں نمک کیونکہ ابلے ہوئے جب ہم نے آلو بالے تو ان میں بھی نمک تھا چنوں میں بھی نمک تھا اس کے علاوہ دھائی بکوڑی میں بھی نمک تھا اس لئے نمک آپ احتیاس سے ڈالیے گا کیونکہ اگر نمک زیادہ ہو جائے تو وہ نکل نہیں سکتا اگر کم ہو جائے تو ہم دوبارہ بھی اس کے اندر یاد کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی جو ہری چٹنی ہے باقی رہے گی تھی وہ بھی آساس اس کے اندر میلٹ ہو جائے گی اچھے طریقے تھے ان چیزوں کو مکس کر لیں اس کے بعد یہ گھر کی ایملی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ میرے چینل تڑکا لگا پہ دیکھ لیجئے گا آپ اس وقت بھی اسے اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کر سکتے ہیں مگر میں اسے الادہ باول میں ڈال کر اسے گارنش کے طور پر استعمال کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ دیکھنے میں چیز اچھی لگے تو وہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے ایک الادہ باول میں نکال لوں گی یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام دہی پکوڑیاں میں الادہ باول میں نکال لی ہیں اب ہم نے اسے گارنش کرنا ہے مکھیوں کا موسم ہے جتنی مرزی سپریے کر لیں مکھیاں جاتی نہیں ہیں ایک مکھی ہے وہ کہتی ہے آپ بعد میں کھا لیں نا دہی پکوڑیاں پہلے مجھے دے دیں یہ دو ٹیبلہ سپور میں نے دہی سادہ بچالی تھی گارنش کے طور پر وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس کے اندر میٹھی چٹنی کھٹی میٹھی چٹنی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کی جیسی پاپڑی ایڈ کر دی تھی اور اینڈ پہ میں نے گارنش کے طور پر اس کے اندر پودین ایڈ کر دیا تھا مزیدار ہماری دیں پکوڑیاں بن کر تیار ہوگی تھی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اسی طرح کی اچھی اٹھی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آسکیں اور اللہ تعالی اس رمضان کے صدقے ہم سب کے گناہ بخشے اور اللہ تعالی ہم تب کو سرات مستقیم کے رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کل کی بچیوں کے نصیب اچھے کریں ہم دوسروں کے لئے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالی سب سے پہلے ہمارے لئے اچھا کریں گے اور اللہ تعالی پر یقین رکھیں اللہ تعالی اپنے بندوں پر ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ